جی تو میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر ویڈیو آپ تیزی تیزی میں دیکھیں گے اور اگنور کر کے دیکھیں گے تو آپ کا نقصان ہے میرا نہیں وہ کہتے ہیں اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا کرتے ہیں تو ویزٹ ویزے میں شور یہ مچا ہے کہ ویزٹ ویزے کلوز ہیں سارے ویزا اس کی بات کروں گا آپ سے کہ جی یہ ویزا یہ ویزا یہ ویزا تو اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو ووٹ اس کرائیٹیریہ سنے کیا کرائیٹیریہ مجھے کیا اپنی کوئی مجھے اپنے گھر کے لیے بھی رکھانے پڑیں گے ویزا ویزا لینے کے لیے اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کے ویلوگ اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ایک برینڈ نیو ویلوگ میں اور سارے دیویوں سجنوں پرابو پینوں سیلیوں دوستوں سب کو ویلکم کیا جاتا ہے ایک برینڈ نیو ویلوگ میں اور آپ کو آج لے کے چلتے ہیں ہاں جمہارا ویلوگ جو ہے وہ بہت انفرمیٹی بنے جا رہا ہے اور اس کی انفرمیشن ساری آپ کو فائدہ ہوگا اس لیے آپ نے انفرمیٹیو ویلوگ کو ایسے ہی دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے کویسٹن ان کیوری ایسے آتے ہیں جس سے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے پاکستان سے موو کر سکتے ہیں اور پاکستان سے یو اے ای کیسے آ سکتے ہیں ویزٹ ویزے پہ آئیں ورک پرمیٹ پہ آئیں اپنی کمپنی منائیں کیسے کریں کیا کریں اس کے لئے آپ کو سارا میں گائیڈ کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کیسے آپ موو کر سکتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز فوکس کرنی ہے وہ فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ویزٹ ویزے پہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے اگر آپ ویزٹ ویزے کے لئے eligible ہیں تو فرس تھینگ ہے کہ آپ ویزٹ ویزے پہ آئیں اپنے آپ کو پروف کریں اور ہر چیز یہاں پہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ فائنڈ آؤٹ کریں بزنس فائنڈ آؤٹ کریں جو بھی آپ کی خواہش ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور مزے کریں ساری انفرمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے جو سوال ہوتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں ایسے کیسے ہوتا ہے ایسے کیسے ہوتا ہے تاکہ ایک ویڈیو میں آ جائے اور ایک ویڈیو سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیسے کیسے کیا کیا کچھ جی تو آپ سے بات کرتے کرتے میں پہنچ گیا ہوں گھر پہ اب گھر پہ جب جاؤں گا تو باشا بیگم کو دیکھوں گا باشا بیگم کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اور پھر آپ سے اسی بات کو کنٹینیو رکھوں گا آگے یہ میں لفٹ میں اور بتا نہیں آپ کو میں صحیح نظر آ بھی رہا ہوں یا نہیں نظر آ رہا یہ بات کی بات ہے لفٹ آ گئی ہے میرے فلور پہ اور میں پہنچ گیا ہوں اپنے ہی فلور پر جی تو میں آیا تھا گھر گھر آنے کے بعد پتہ لگا کہ باشا بیگم نے ہمیں گھر بیٹھے نہیں دینا اور انہوں نے سال دیکھے نکل جا رہے ہیں ہمیں میں نے کہا چلو باشا بیگم کے بھی کام ہو جائیں گے اور میرے بھی کام ہو جائیں گے تو اب چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے جی تو اب آتے ہیں ہم اپنے وی لوگ کی جو مین بات تھی اس کے اوپر کہ بھی کھیل کر لیا کھانا پینا کر لیا عوارہ گردیاں کر لیا گھوم پھر لیا تو اب ہم کریں گے کام کی بات وہ کام کی بات ارے انکل نمستے چلو کام کی بات پہ آتے ہیں پھر آپ یہ پوچھیں گے ہم کتنے پیسے کماتے ہیں تو یہ والی جو باتیں ہیں اب ہونی ہیں ساری کام کی باتیں تو آپ کام کی باتوں کے لیے وی لوگ دیکھتے رہیں جی تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں بنا رہا ہوں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کی آن ڈیمانڈ ویڈیو تھی اور وہ ویڈیو ڈیمانڈ کیوں تھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں وہ بتائیں مجھے جو اتنے زیادہ کالز آتی ہیں اس کالز کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو میں ویڈیو میں ساری چیزیں دے دوں گا لیکن آپ کے لیے ویڈیو تب یوسفل ہوگی جب آپ رکھ کے سمجھ کے دیکھیں گے اور ایک ایک بات پہ غور کریں گے پھر میرے ساتھ کراس کوئیشننگ کریں گے میں آپ کو آنسر دوں گا آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں واضح پتہ لگتی رہیں گی ان ڈیٹیل پتہ لگتی رہیں گی جو چیزیں میسنگ ہوں گی وہ چیزیں آپ کو کمنٹ میں جب آپ کمنٹ کریں گے آپ کو آنسر میں مل جائے گی جی تو میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر ویڈیو آپ تیزی تیزی میں دیکھیں گے اور اگنور کر کے دیکھیں گے تو آپ کا نقصان ہے میرا نہیں وہ کہتے ہیں اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ وزٹ ویزے کی بات کرتے ہیں تو وزٹ ویزے میں شور یہ مچا ہوا ہے کہ وزٹ ویزے کلوز ہیں وزٹ ویزاز کلوز نہیں ہیں انہوں نے کرائیٹیریا ایک جنریٹ کر دیا ہے اس کرائیٹیریا کے مطابق آپ وزٹ ویزے پہ یو اے ای وزٹ کر سکتے ہیں ایک تو بات ہو گئی یہ اچھا اب یہاں پہ آپ کا کوئسٹن ہوگا کہ جی کرائیٹیریا کیا ہوگا آپ کرائیٹیریا بتائیں ہم اسے میٹ کرتے ہیں یا جو بھی کچھ تو اگر آپ کا جو بھی کرائیٹیریا جو بھی سٹیٹس ہے آپ لوگوں کا اس سٹیٹس کو ہم فوکس کریں گے ہماری ٹیم دیکھے گی اور ٹیم دیکھ کے ہماری آپ کو بتائے گی کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کا کیا سٹیٹس بنتا ہے اس کو ہم آپ کو پروپر گائیڈ لین دیں گے آپ گائیڈ لین کو فالو کریں گے فالو کر کے آپ اپنا ویزا ون ون پوزیشن پہ حاصل کر لیں گے سمپل اس ویلوگ میں جو ہم آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں وہ ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں وزٹ ویزا کے حوالے سے تو وزٹ ویزا کے حوالے سے آپ کو ساری کمپلیٹ ڈیٹیل ملے گی سب سے پہلے آ جائے گی اس کی الیجبلیٹی کرائیڈیریا ٹائم ڈیریشن اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ اگر میں سارے ویزاز کی بات کروں گا آپ سے کہ جی یہ ویزا یہ ویزا یہ ویزا تو اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا ہر ویزا کے لیے ایک کمپلیٹ ویلوگ ہوگا الگ الگ اور اس میں ان ڈیٹیل بات ہوا کرے گی پھر جو آپ کسین ان کیوری کریں گے کمینٹس کریں گے اس میں میں آپ آنسر کرت کیا کروں گا اچھا سنے آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ جی ویزا کے بارے میں آپ بتانے لگے ہو ٹھیک ہے یہ ویلوگ آپ بنا رہے ہو ویزا کے ایک آرہی کیونکہ بہت سے لوگوں کو ویزا میں پرابلمز آ رہی ہیں ظاہری بات ہے وہ اتنا کچھ پوچھتے ہیں تو بتانا تو پڑتا ہے آپ کے کچھ نہ کچھ یہ آپ نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ ایک ویلوگ کی تھروں یا جتنے بھی آپ اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویلوگ بناو ان کے تھروں لوگوں کو آپ انفرمیشن دو that is very good اس میں یہ ہے نا کہ ایزی لی انسان بتا سکتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں اور ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ویلوگ دیکھیں اور اس میں آپ کو ساتھی انفرمیشن مل جائے گا میرے دماغ میں بہت سے سوال ہیں آپ کریں کوئیسن اب میں آپ سے کوئیسن کروں گی آپ نے وہ آنسر کرنے تاکہ جو ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو ان کے دماغ میں بہت سے سوالوں وہ کلیر ہو سکتے ہمارے اس ویلوگ سے کسی کو فائدہ بھی تو ہو نا کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح آؤٹلائنز دیں ایک ویلوگ بنائیں ہائیپ کریئیٹ کریں اور نکل جائیں اور لوگ کہیں جی پورا ویلوگ دیکھ لیا تو سانو فائدہ تو ہو یا نہیں بس یہی تو باتیں ہیں میں نے صحیح نائن بولی ہے میں اچھی نائن بولی ہے آپ پنجابی صحیح بول جاتی میں بڑی اچھی بھی بول جاتی ہو اچھا سوال یہ کہ آپ نے ایک بات اٹھائی کہ جی کرائیٹ ایریہ تو ویٹس کرائیٹ ایریہ کیا کرائیٹ ایریہ مطلب مجھے کیا اپنی کوئی مجھے اپنے گھار کے روی رکھوانے پڑے گے ویزا ویزا لینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا ویزا میں پاسپورٹ چاہیے پکس چاہیے اور آئی ڈی چاہیے یہ تو بڑی ایسی چیز ہیں جو ہارے کو پتا ہے ہاں تو اس کے لیے یو اے کے لیے یہی ریکوائی تو ویزا تو پھر بھی نہیں مل رہا ویزا اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ اس میں کچھ کرائیٹیریہ مییز ہیں جو انہوں نے فکس کر دیئے ہیں کہ فیملی کے ساتھ ویزا ملے گا دوسری بات ایج لیمٹس انہوں نے دیتی ہیں اب یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فیملی کے ساتھ ہو مطلب یہ کہ اگر ہماری فیملی نہیں آنا چاہتی یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم پورے ٹبر کو وزٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یوں ہی نے ویزا ہی نہیں دینا اس میں پھر ایج لیمٹ آ جاتی ہے اب ایج لیمٹ کیا وہ بتائیں ایج لیمٹ جو ہے انڈر 45 جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ویزا ویزا ایج لگ رہا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ کرائیٹ ایریا یو ای گورنمنٹ نے دیا مطلب یہ کہ جب انسان بوڑا ہونے لگے تو وہ دبائی کا ویزا لگوا کے دبائی آجائے گھومنے نہیں ایسا نہیں آپ گھومنے آئیں اس کے لیے کسی ٹریول کمپنی کو رابطہ کریں اورس کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی گروپ کی صورت میں آپ آئیں گے اچھا یعنی کہنا چاہ رہے ہو کہ انڈر 45 ویزا بھی نکل جائے گا یس نکل جائے ایک انڈر 45 وہ کسی کمپنی کے تھو ہی آپ کو مل سکتے ہیں مطلب ان سکتے ہیں کوئی آج نئی بات نہیں ہے یہ شروع سے رہی جو ہے ویزا کمپنی سکتے ہیں جی آپ نے سارا کریٹیریہ بتا دیا سارا سمجھ آگئی ویزا لگ جائے سب سمجھ آگئی اب بتائیں کہ تم فلوس تم فلوس جو ہے فلوس ہے مافی فلوس تو نہیں ہے نا 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 ویزا پیڈ ہوتا ہے مطلب یو ای نے رائٹیریہ دیا لیکن فی کے ساتھ دیا نا سن فیس اس میں involved ہیں جی تو ہم آگئے ہیں سب نے کام شام کر کے گھر تو اب آپ کو گھر آگے ہم ساری باقی باتیں بتاتے ہیں کہ باقی باتیں ہمارے پاس کیا ہیں کیوں ہیں ویزا ہیں ویزیٹ میں ایک ٹرانزیٹ ایک ون منتھ اور ایک ہے ٹو منتھ جس کو لانگ ٹرم ویزا بھی کہتے ہیں ایک بات ہو گئی کہ اگر آپ گھومنے پھننے پارٹی کرنے میٹنگ کرنے کوئی بزنس ڈیل کرنے آنا ہے تو اس کے لیے فیفٹین ڈیز ویزا ہوتا ہے جو کہ ون منتھ سٹینڈبل ہوتا ہے ویزا کے لیے میں نے آپ کرائیٹ ایریہ پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ ہے 15 ڈیز کا اور ون منتھ کا اور ٹو منتھ کا تینوں کے لیے کرائیٹ ایریہ سیم ہے آپ دیکھیں گے اور سے سنیں گے اور آپ کو آپ کو ٹو منتھ کے ساتھ ایک مہینے کی مل جاتی ہے اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو سی وی ڈراؤ کرنے کے لیے اپنی جاب فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو بزنس اپرچونیٹی دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اور جب آپ اس ٹائم کو آویل کرتے ہیں تو اس ٹائم کو آویل کرنے کے بعد آپ اس ایزی لی یوٹلائز کر سکتے اس لیے ویزی ویزا اگر تو جاب ہنٹک کے لیے چاہیے تو جتنی ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیا سمجھ آنا چاہا اور کیا بتانا چاہا تو اسی کو آپ فالو کرتے ہوئے اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ جاتی آپ کمنٹ کریں مجھ سے شیئر کریں اور میری ٹیم آپ کو ریپلائی کرے گی اور بتائے گی کیا چیزیں کیسے کیسے ہونی ہیں اس لیے پورا ویلوگ دیکھیں اور ہمارا اسی طرح انفرمیٹیو ویلوگ کا سرسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ ہمیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جو دل کرتا ہے کریں ضرور کریں اور ہمیں اجارت دیں یہاں سے میرے چھوٹے ویلوگ کو بہت زیادہ پیار دیں اور ہمیں اسی طرح یاد رکھیں کہ ای ویلوگ میں آپ کو بائی بائی کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس کسی انفرمیٹیو ویلوگ میں جاتے جاتے میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میرے ویلوگ سے اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا تیرا گھاٹا تب ہے جب آپ نہیں دیکھتے تو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جو بھی کوئسٹن کیوری آتی ہے آپ مجھ سے کمنٹ پہ پوچھیں میں آپ کو آنسر دوں گا آپ کا بھائی ادھر حاضر ہے اور آپ کو سرویس دے گا بائی